اسلام علیکم موسم سرما میں پولٹری برڈز اور دیگر لائف سٹاک کو ممکنہ طور پہ لاحق ہونے والے مختلف مسائل امراض سے نجات دلوانے اور متاثرہ جانداروں کی صحتیابی کی سلسلے میں کسرت سے استعمال میں لائے جانے والے ٹیکا جات شیر کیے جا رہے ہیں مرض مرض کی علامات محسوس علاج اور طریقہ استعمال بغور سمجھیں آج کل کے موسم میں جاندار فلو نزلہ زکام کا شکار ہوں یا پولٹری برڈز کا منڈے دینے لگے بدحضمی کی شکایات سامنے آئے تو لنکو سپائرہ استعمال کروانے سے مصبت نتائج سامنے آتے ہیں مویشیوں اور مرگیوں میں نظام انہزام نظام تنفس اور نظام تولید کی بیماریوں نمونیاں مائکو پلازموسس میسٹائٹس نیفرائٹس اور آرثرائٹس یعنی پھے پھڑوں تھنوں گردوں اور جوڑوں کی سوزش وغیرہ سے بچانے علاج موالجہ کے سلسلے میں انتہائی محسوس ہے قریبی ویٹنری کلینک سے لگ بگ اڑھائی سو روپے میں میسر ہونے والا یہ انجیکشن جانداروں کو بہت سے مسائل اور جان لیوہ امراض سے نجات دلوانے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے سیل مور کمپنی کا تیار کردہ یہ والا انجیکشن کلینک سے مختلف پیکنگز میں دستیاب ہوگا یہ ٹیکہ جانداروں کے نظام تنفس یعنی سانس کے نظام سے متعلقہ انفیکشن سے بچاؤ یا بیماری کی صورت میں بطور علاج موالجہ بہت ہی محسر ہے پرندوں اور دیگر لائف سٹاک میں بیکٹیریل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس ٹیکے کو پیشگی دستیاب رکھنا اچھی حکمت حملی ہے متاثرہ پرندہ متاثرہ جاندار آدھا کلو گرام کا ہے تو پوائنٹ سیفر دو پانچ سیسی لنکو سپائرہ ٹی کا پتھے میں لگائیں اگر متاثرہ جاندار لگ بگ ایک کلو گرام وزن کا ہے تو پوائنٹ سیفر پانچ سیسی لنکو سپائرہ انجیکشن پتھے میں لگائیں جسمانی وزن ڈیڑھ کلو گرام کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ سیفر سات پانچ سیسی اور اگر متاثرہ پرندہ لگ بگ دو کلو گرام جسمانی وزن کا ہے تو پوائنٹ ایک ایمل یعنی پوائنٹ ایک سیسی لنکو سپائرہ انجیکشن روزانہ ایک ٹی کا لگاتار تین دنوں تک تین ٹی کے لگائیں گے بھیڑ بکریوں میں ایک ایمل لنکو سپائرہ فی پندرہ کلو گرام اوس جسمانی وزن کے حساب سے پتھے میں لگاتار تین دنوں تک اور اگر مرض کی شدت زیادہ ہو تو پانچ دنوں تک استعمال کروائیں جبکہ کیٹل میں ایک ایمل فی بیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگاتار تین دنوں تک اور یہاں بھی اگر مرض کی علامات کی شدت زیادہ ہو تو تین کے بجائے پانچ دنوں تک استعمال کروائیں لنکو سپائرہ انجیکشن کو دوسرے انجیکشنز حاصل طور پر فلوروکوینولونز ٹی کا جات کے ساتھ استعمال نہ کروائیں گھوڑوں میں استعمال سے اجتناب کریں سورج کی روشنی سے محفوظ رکھیں پچیس ڈگری سیلسز سے کم تھنڈی اور خوشک جگہ پر سٹور کریں دس میلی لیٹر لنکو سپائرہ انجیکشن کے ہر ایمیل میں ایک سو پچیس میلی گرام سپائرہ مائسین ایڈی پیٹ اور پچھتر میلی گرام لنکو مائسین ہائیڈرو کولورائیڈ موجود ہیں جانداروں کے سانس کے مسائل سانس کے امراض پیٹ آنتو کی بماریوں ٹائفائٹ بہار کے علاج موالجہ اور موزرے صحیح جرسوموں کے حاتمہ کے لیے سیل مور کمپنی کا یہ ایک شاندار پرڈکت مصبت نتاج دیتا ہے پچاس میلی لیٹر کی یہ پیکنگ ویٹنری فیلڈ میں کسرت سے استعمال کی جاتی ہے دیکھنے والوں کے ساتھ ٹائی جنٹ انجیکشن شیئر کیا جا رہا ہے یہ انجیکشن ٹائلوسین ٹارٹریٹ اور جینٹامائسین ایز سلفیٹ کا مرکب ہے یعنی اس ٹی کے میں ٹائلوسین اور جینٹامائسین انٹیبائٹکس موجود ہیں جاندار سانس کی بماریوں کا شکار ہوں جیسا کہ سی آر ڈی نمونیاں برونکائٹس یا پیٹ اور آنتو کی بماریاں جیسا کہ سالمونیلا آنتو کی سوزش میں مبتلا ہوں بہار تھنوں یا جوڑوں کی سوزش ہو یا پھر جانداروں کے تولیدی نظام کے دیگر مختلف حصوں میں انفیکشن بن جائے تو علاج کے لیے ٹائی جنٹ انجیکشن محصر ہے اب تک بماریوں کی جتنی بھی علامات اور جتنی بھی بماریاں شیئر کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مرگیوں یا دیگر پولٹری برڈز میں دکھائی دے تو ایک ایمل ٹائی جنٹ انجیکشن کو دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں قریبی ویٹنری کلینک سے لگ بگ پانچ سو روپے کی قیمت میں ٹائی جنٹ بہ آسانی میسر ہو جاتا ہے اس انجیکشن میں دس فیصد ٹائی لوس انٹارٹریٹ اور پانچ فیصد جنٹا میسر موجود ہیں پولٹری برڈز میں علامات کی شدت کم ہو تو ایک میلی لیٹر ٹائی جنٹ انجیکشن کو پندرہ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں دن میں ایک مرتبہ لگاتار تین دنوں تک ٹائی جنٹ انجیکشن استعمال کروائیں یعنی روزانہ پتھے میں ایک ٹیکہ اور تین دنوں تک ایک ایک انجیکشن لگا کر تین ٹیکوں کا کوس مکمل کروائیں اگر متاثرہ جاندار کا اوس جسمانی وزن ایک کلو گرام کے لگ بگ ہے تو اسے پوائنٹ ایک سی سی اگر جسمانی وزن ڈیڑھ کلو گرام کے لگ بگ ہے تو اسے پوائنٹ ایک پانچ سی سی اور دو کلو گرام اوس جسمانی وزن کے جاندار کو پوائنٹ دو سی سی ڈائی جنٹ انجیکشن لگائیں گے گائے بھینس بھیٹ بکری میں سانس کی بماریاں پیٹ آنٹ کے مسائل تولیدی نظام کی بماریاں یا دیگر بیکٹیریل انفیکشنز کی علامات دکھائی دیں تو انہیں بھی اسی مقدار سے ٹائجنٹ انجیکشن لگائیں جو مقدار پولٹری برڈز کے لیے ہے یعنی ایک میلی لیٹر ایک سیسی ٹائجنٹ انجیکشن پندرہ کلو گرام اوس جسمانی وزن روزانہ ایک ٹیکا اور لگاتار تین دنوں تک ہر روز ایک انجیکشن دورانے علاج احتیاطی تدابیر کو لازمی مدد نظر رکھیں ہمیشہ درست تشہیز کے بعد علاج معالجہ کا آغاز کریں اور مرض کے این مطابق موسر دوا منتحب کریں جتنی دوا آپ کو درکار ہو اوزی کے مطابق منگوائیے گا اضافی دوا نہ منگوائیں اور اگر دوا بچ جائے تو اس کی زہیران دوزی کے حوالے سے محتاط رہیں دورانے خریداری تاریخ تنصیح یعنی ایکسپائری ڈیٹ بغور دیکھیں ایکسپائیڈ انجیکشن نہ خریدیں اس پرندے کے پنجوں ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ نارمل صحت مند پرندوں کی طرح برتاؤ کر سکے عاموماً ایسی حالت ٹانگوں یا پرو میں موجود نس کے متاثر ہونے کے بعد سامنے آتی ہے جس کی عام وجہ زہم یا چھوٹ ہوگی لیکن اگر باقاعدہ اور بغور معاینہ کرنے کے بعد بھی جسم کے کسی بھی حصے پر گھاؤ وغیرہ نظر نہ آئے تو پھر جاندار کی اس حالت کی وجہ اس کے جسم میں وائٹامن بی ٹو یعنی رائبو فلیون کی کمی ہے لہٰذا جلد سے جلد آپ نے اس متاثرہ برڈ کو یہ والا وائٹامن دینا ہے تاکہ اس کی نشنما متاثر نہ ہو اس اہم وائٹامن کی کمی کو جتنی جلدی ممکن ہے پورا کروائیں کیونکہ جس قدر تاہیر کا مظاہرہ ہوگا اتنا پٹھو کا کھنچاؤ اور آسابی کمزوری میں بھی اضافہ ہوگا ایسی ہنگامی صورتحال کے لیے آپ کے پاس وائٹو بیون یا کسی اور نام سے وائٹامن بی کمپلیکس انجیکشن دستیاب ہونا چاہیے جو کہ آپ کو سو ایک سو دس روپے کی قیمت میں قریبی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مہیا ہو جاتا ہے اسے آپ ایک کلو گرام اوس جسمانی وزن کے پرندے کو پوائنٹ ایک سی سی پٹھے میں یا زیر جلد لگائیں گے اور لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ٹیکہ لگے گا متاثرہ جاندار کا اوس جسمانی وزن آدھا کلو گرام ہے تو پوائنٹ صفر پانچ سی سی اور اگر ایک پاؤ ہے تو پوائنٹ صفر دو پانچ سی سی لگائیں گے اس مقصد کے لیے چھوٹی سرنج استعمال میں لائیں جتنے بھی آپ کے پاس چکنز ہیں ان کے کھانے پینے پہ حاصل نظر رکھیں کیونکہ کم کھانے والے چوزے عاموماً اپنے اجسام میں غزائیت نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے کسی نہ کسی اہم غزائی جوز سے محروم رہنے کے بعد اس طرح کی یا ملتی جلتی علامات ظاہر کرتے ہیں لہٰذا یقینی بنائیے گا کہ تمام جانداروں کو خوراک پانی تک بہ آسانی رسائی حاصل ہو خوراک کے برطن مکمل ہو اور مناسب جگہ مہیا ہو تاکہ کوئی ایک بھی برڈ ایسا نہ رہ جائے جسے غزا نہ ملی ہو کچھ سیکنڈز کے لیے دھوپ لگوانا متاثرہ حصے کی مالش کرنا مختلف حصو کی ورزش کروانا خون کی روانی بحال رکھنا الگ تھلگ رکھ کر تناؤ سے آزاد محول مہیا کرنا بھی متاثرہ برڈ کو نارمل کرنے میں اس کی صحتیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جراسیم زدہ زہموں جلد پہ پیپ زدہ یعنی ریشے والے زہموں ناک گلے کان یا سانس کے نظام کے مختلف حصو میں موجود انفیکشنز کی صورت میں بنزائل پینسلین کو بطور ٹریٹمنٹ استعمال میں لائے جا سکتا ہے مہسٹائٹس کنٹرول کرنے یورینری حازمہ اور نظام تنفس میں مرض کی صورت میں علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے پینسلین کا استعمال مصبت نتائج دیتا ہے بیکٹیریل انفیکشنز کی ٹریٹمنٹ کے لیے پینسلین اچھی چوائس ہے لاغر سست کم کھانے پینے والے پرندوں کے لیے بھی یہ ایک اہم انجیکشن ہے متاثرہ پرندے کا اوس جسمانی وزن ڈیڑھ سے دو کلو گرام کے لگ بگ ہے تو اسے آپ نے ایک دن میں ایک سی سی یعنی ایک ایمل پینسلین دس لاکھ انجیکشن لگانا ہے لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ٹکہ پٹھے میں لگا کر پینسلین انٹی بارٹک کا کورس مکمل کریں گے مطلوبہ مقدار کے حساب سے پینسلین وائلز ہری دیں وائلز کو استعمال کروانے سے پہلے اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ اندر موجود پورڈر کی یہ والی حالت ہے یا رنگت تبدیل ہو چکی ہے پینسلین انٹی بارٹک کو بوتل میں حل کرنے کے لیے انجیکشنز کے لیے دستیاب ہونے والا پانی ہری دیں یا اس طرح سے ڈسٹل وارٹر مہویا ہونا چاہیے پانچ سی سی ڈسٹل وارٹر سرنج میں بھر کے اس ترتیب سے وائلز کے اندر ڈال کر سرنج حالی کریں اب وائلز کو تسلی بخش طریقے سے حال کریں اگر آپ کے پاس ڈیڑھ سے دو کلو گرام اوس جسمانی وزن کے لگ بگ پانچ متاثرہ چکنز ہیں تو ان پانچوں بارٹس کو ایک ایک سی سی پٹھے میں یہ والا انجیکشن لگائیں اگلے دو دنوں کے لیے بھی اسی ترتیب کو جاری رکھیں بوتل میں ڈسٹل وارٹر مکس کرنے کے بعد چند ہی گھنٹو کے اندر اس وائل کو اس انٹی بائیوٹک کو استعمال کروا لینا چاہیے ایسا کبھی نہ کریں کہ پانی آج مکس کیا انجیکشن کی کچھ مقدار آج استعمال کروائی باقی کالی یوز کروائیں گے دوا کی پیمائش کے لیے دو ایمل تین ایمل حتیٰ کہ ایک ایمل تک سرنج آپ کو بہ آسانی میسر ہو جاتی ہے بہترین نتائج کے لیے دوا کی درست پیمائش ضروری ہے گھر میں موجود جانداروں میں سے کوئی ایک پرندہ بھی ایسا دکھائی دے کہ جس کی چار میلڑ کھڑا ہٹ ہو جو اپنی ٹانگو پہ وزن ڈال کر اچھی طرح سے کھڑا نہ ہو پائے آہستہ آہستہ لنگڑے پن کی پیچیدگیوں کا شکار ہوتا جائے ایلیدہ کریں معاینہ کریں سٹریس فری یعنی تناؤ سے آزاد محول فرام کریں اور باوقت ضرورت اس طرح کے انجیکشن کو استعمال میں لاکر متاثرہ جاندار کو صحتیاب کریں اپنا حیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ